ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشوین اور سواگت ہے آپ سب کا ہندی چیز ویڈیوز میں دوستو مگنس کالسن جب سے سسلین ڈیفینس کلنا شروع کیا ہے تب سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مکھل تحال کی طرح کھل رہے ہیں انسپیشلی ان کی کل کی جو گیم تھی اگنس ایان نیپو کے سامنے وہ کافی قابل اداد رہی اور دوستو یہ جو ہے وین انہوں نے درج کی وہ ایان نیپو کے سامنے فرس کلاسیکل وین تھی ان کی اور اب ڈنگ لی رہے نہیں ہے ایک ایسے پلیر ہے جن کے سامنے مگنس کالسن جو ہے انہوں نے کبھی کلاسیکل وین نہیں کی بٹ آئے دیکھتے ہیں گیم جہاں پہ ایان نیپو کے وائٹ پیسز تھے اور انہوں نے گیم کی شروعات ای فور سے کی ناو سی فائی سیسلین ڈیفینس نیٹ ایف تھری نیٹ سی سکس نیٹ سی سکس نیٹ سی سکس نیٹ سی سکس دوستو یہ انڈکیشن ہے کلوس سیسلین کا ناو ای فائی بیشپ توم ایک سی فور جی سکس دی تری ناو ایچ سکس ایچ فور سو ایڈیا ہے دوستو کہ ایچ فائی کھیل کے جو ہے کچھ کنگ سید ویکنس کییٹ کرنا ہے یہاں پہ دی سکس کھلا گیا ایچ فائی ڈ یا عو ایچ فائی سو اب دیکھی آگے سے پلیروں نے کیا کیا دوستو بلیک جو ہے وہ ڈیات سکویر پہ کھیل رہا ہے جبکی بالاہ جو ہے وہ لائٹ سکوئر پہ کھیل رہا ہے اور نائٹ ایج ٹو سو نائٹ کا ایڈیا یہ ہے دوستو نائٹ جو ہے وہ سمپلی جی فور پہ جائے گی وہاں سے ای تری این ادھر سے جو ہے ایف آئی اینڈ دی فائی دونوں سکوئر پہ دیان رکھیں گی اور اسی طرح سے دوسرا ایک روٹ بھی پوسیبل تھا وہ تھا شاید جو ہے نائٹ دی ٹو نائٹ ایف آئی اینڈ ایف آئی اینڈ ایف آئی سے آپ یہاں پہ کچھ اور کھیلتے ہو آپ جو ہے بیشپ ایتری کھیل کے اپنا پیس ڈیولپ کرتے ہو بٹ دین میکنس کا جو ہے وہ ایف آئی آ رہا ہے اور پون کیپچر سے ایف آئی کے بعد بیشپ کیپچر سے اون ایف آئی اور آگے چل کے مائٹ بھی جو ہے میکنس کالسن یہاں پہ دی فائی کے لیے بھی جا سکتے ہیں بٹ اینیویس نائٹ جی ٹو ای سیون کے بعد اس پوزیشن میں نائٹ ٹو ایتری کھیل آ گیا اور اپنا روک جو ہے وہ سیمپلی اوپن کرنا چاہتے ہو جی فور گیم میں کھلا گیا سو ایف آئی کو جو ہے سٹوپ کیا اور نائٹ ٹو ایٹ سو یہاں پہ دوستو آئیڈیا مائٹ بھی ہو سکتا ہے اے سکس اور بی فائی کا سو اے فور بی فائی جو ہے اس کو سٹوپ کر رہے آگے سے ہی اور نائٹ ٹو ایٹ ٹو نائٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو кабچہ سون دی فائی اور نیٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ہیٹ وہ سمپلی ارو فور سکر پہ جا رہی ہے اہا نائٹ ٹو nائٹ ٹو ایٹ ٹو ٹو می لی ون اور نافری بی شب ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو سو یہاں پہ مائٹ بھی آگے چل کے میکنس شاہد اس پارورMusic کو جو ہے چاپچر کرنا چاہتے ہیں اور نائٹ ٹو ایٹ ٹون نائٹ ٹو می تو ٹوز ن ایٹ ٹو Bao and B6 so دوستو یہ B6 مو کس لئے اگر آپ کو جو ہے B5 پون بریک چاہیے تو کیا آپ یہاں پہ A6 and B5 کے لئے نہیں جا سکتے دوستو جاتا ہو سکتے ہیں بر جیسے کہ میں نے ایروز کر کے دکھایا A6 کے بعد جو ہے وہ A5 آ سکتا ہے اور بعد میں آپ کا جو ہے وہ B5 کبھی بھی possible ہی نہیں ہوگا so یہاں پہ اگر آپ کو B5 کرنا بھی ہے پہلے جو ہے آپ کو B6 کھلنا پڑتا ہے then آگے چل کے might be جو ہے آپ A6 کو پلان کرو اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ B5 کے لئے جا سکتے ہو اس پوزیچن میں بیشپ ٹو اسی 3 کھلا گیا and now بیشپ کیپچرس اون D5 بیشپ کیپچرس اون D5 اور اب دیکھیں A6 so اب جو ہے یہاں پہ B5 possible ہے and now بیشپ ٹو D2 queen E7 and now rook F1 and B5 so A کیپچرس B5 A کیپچرس B5 and king F2 جو ہے وہ game میں کھلا گیا اور دوستو in case king F2 کی جگہ پہ اسے آپ try کرتے ہو آپ ایسی hope رکھ رہے ہو کہ queen captures A7 then rook captures A7 جو ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہے بڑے دوستو یہاں پہ problem ہی ہے کہ queen A7 کے بعد knight captures D5 جو ہے کافی strong ہے اب اگر آپ کیپچر کرتے ہو دن آپ کا جو ہے ایک پیس جا رہا ہے اور اب اگر آپ جو ہے pawn سے کیپچر کرتے ہو then rook جو ہے وہ simply اب B7 پہ آ رہا ہے اور یہ position جو ہے وہ دوستو black کے لئے کافی اچھی ہے سب سے پہلی بات جو ہے بیشپ وہ کبھی بھی E4 کھل کے آگے جو ہے open ہو سکتا ہے دوسری چیز ہمارے پاس جو ہے F5 pawn break ہے جہاں سے game جو ہے open ہو رہی ہے اور white کا king center میں ہے سو یہ سب سے بڑا advantage ہے یہاں پہ black کا but game میں کیا ہوا دوستو کہ A captures B5 A captures B5 کے بعد white جو ہے queen to A7 کے لئے نہیں گیا اس نے کھلا king to F2 and now C4 سو یہاں پہ مگنس کالسن نے جو ہے pawn offer کیا ہے اور اگر آپ capture کرتے ہو اس pawn کو like this and then bishop captures on C4 بردن دوستو یہاں پہ دو راستے ہیں جہاں سے آپ game کو continue کر سکتے ہو ایک آپ جو ہے rook to C8 جاؤ اور typical مگنس style میں آپ جو ہے وہ C and B file پہ pressure بنا ہو and دوسرا ہے D5 مکھل تال کی style جہاں پہ کیا ہوگا دوستو کہ simply آپ کے pieces جو ہے وہ اب active کر رہے ویڈ سکنگ game کو جس طرح سے continue ہو سکتی ہے bishop captures on D5 and then F5 اور یہ کافی strong move ہے یہاں پہ اسے آپ pawn captures on F5 کھلتے ہو then queen C5 check میں یہ bishop جا رہا ہے اور اسی طرح سے F5 کے بعد آپ جو ہے G captures on F5 کھلتے ہو but then G4 جو ہے کافی strong ہے دوستو یہاں پہ queen جو ہے وہ simply H4 پہ جا رہی ہے for example اگر آپ جو ہے وہ rook 2 H1 کھیلتے ہو but then queen 2 C5 check and then queen E3 آگے چل کے جو ہے وہ penitrate game میں کر سکتا دوسری اور آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ bishop بھی open ہو چکا ہے rook captures B2 بھی آپ کے پاس available ہے so all in all یہاں پہ black کی position جا وہ کافی better ہے but آئے چلتے ہیں game میں جہاں پہ C4 کے بعد actually naipo نے اس pawn sacrifice کو accept نہیں کیا انہوں نے پہلے اس powerful knight کو یہاں سٹا دیا with bishop captures on F4 and now pawn captures on F4 اور اگر مگنس کا powerful bishop دوستو یہاں سے open ہو چکا ہے game میں rook A2 D1 کھیل دوستو یہاں پہ اب آپ pawn captures on C4 کھیلتے ہو then simply pawn captures on C4 اور یہاں پہ کافی threat ہے for example rook captures B2 B2 D4 اور game continuation like F5 so ہم کہہ سکتے ہے کہ یہاں black position کافی اچھی ہے but pawn captures F4 کے بعد actually rook A2 D1 کھیل گیا in case یہاں پہ بھی اگر دوسرا روک D1 پہ کھیلتے ہو then game جو ہے مگنس کی favor میں چلے جائے گی with F5 جہاں پہ pawn captures on F5 but then B4 check and say K2 F1 جاتے ہو then QE3 جو ہے اس کے بعد 5 moves میں check mate ہو رہی ہے اور B4 check K2 G2 جاتے کی threat بھی ہے for example Rook F1 then QH4 check K2 K3 K1 and now QH3 is a check mate اسی طرح سے دوسطو Rook F2 D1 and F5 کے بعد آپ جو ہے E pawn سے capture نہیں کرتے بل آپ جو ہے G pawn سے capture کر ہوگے then G4 جو ہے و کافی strong ہے with an idea of QH4 and Bishop to D4 similar kind of continuation جو ہے so ہم یہ position جو ہے दिप उधर زیادہ analysis کریں گے but چلتے game میں جہاں پہ E captures on A4 کے بعد Rook F2 D1 نہیں بلکی Rook A2 D1 کے لگا ہے جو ki correct move ہے and now F5 اور Magnus کی language میں بولو تو یہ ان کا bluff تھا کیونکہ یہاں پہ دیکھئے E captures on F5 میں Queen E3 جو ہے وہ dangerous لگ رہا ہے but in fact وہ move جو ہے وہ صحیح ہے جس کے بعد King G2 and now Queen E2 check and King H3 اور یہاں پہ game میں جو ہے black win نہیں ہو رہا in fact C captures D3 C captures D3 اور بعد میں آپ شاید A3 A sorry B2 pawn جو win کر سکتے ہو but اس کے سامنے white king جو ہے یہاں پہ perfectly safe ہے but game میں کیا دوستو F5 کے بعد actually Nepo نے کھلا pawn captures I mean G captures on F5 اور یہ game کی جو ہے وہ سب سے بڑی and final mistake ہے یہاں پہ مگنس کا G4 آیا and now game جو ہے simply مگنس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کیونکہ bishop D4 آرہا ہے and then queen جو ہے وہ h4 پہ بھی آرہا ہے for example یہاں پہ f captures on g4 کھلتے ہو but then queen h4 check king to e2 and now bishop to d4 just winning game کچھ continue ہو سکتی d2 king d2 and then bishop to e3 check king c3 and now b4 check king capture c4 اور اب دیکھئے یہاں پہ جب rook c8 کھلیں گے تب probably اس کی checkmate ہو سکتی یا پھر ہمیں material مل سکتا کیونکہ اس کو b3 بھاگنے کا راستہ نہ سکتے دوستو یہاں پہ b3 اور یہ position جو ہے just winning ہے so یہاں پہ g4 کے بات آپ f capture g4 نہیں کھل سکتے اب شاہد آپ try کروگے کہ rook h1 کھلا جائے اور queen h4 اس کو stop کیا جائے but then bishop to d4 check and now king f1 and now pawn captures f3 جو g7 and then queen b7 جو ہے sorry queen to g2 جو ہے simply dangerous ہے for example rook d2 آپ اس کو stop کرنے کی try کرو and then queen g7 سے rook d2 h2 but then pawn captures on d3 pawn captures on d3 اور اب rook جو ہے وہ c file سے game میں enter ہوگا اور game جو ہے وہ just finish ہو جائے کیونکہ یہاں پہ key piece ہے دوستو یہ bishop جس نے rook g1 کو stop کر کے رکھا ہے otherwise یہاں play جو ہے اتنا بڑا نہیں and rook to f2 کھلا گیا in case اس position میں دوستو آپ king e1 جاتے ہو then g3 and g2 just winning so queen h2 check کے بعد rook to f2 and now pawn captures on f3 check and یہ game جو ہے وہ just a win ہو رہا ہے black so یہاں پہ nepo nipo nipo دیا اس کا reason یہ ہے کہ then queen g1 check اور اگر آپ یہاں پہ king d2 جاتے ہو then queen captures on d2 queen captures on f2 جو ہے اس میں آپ روک جا رہا ہے اور اگر آپ یہاں پہ روک f1 کھلتے ہو then queen 2 e3 جو ہے وہ checkmate ہو رہی ہے اس لئے دوستو game میں کیا مگنس کالسن نے کھیلا اس position میں یعن نے ریجنیشن دے دیا دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو اور specially مگنس کالسن کا یہ روپ اور یہ game I hope میرا ویڈیو جو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پیس چینل کو سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لیک دیجئے اور اپنی کومنٹ دینا بلکل نہ بھولے تنیوات چائیں بابائی